بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ موزز ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گزشتہ کل آپ کے ساتھ لیکچرر اسلامیات دو ہزار سترہ کے پنجاب پبلکس حرس کمیشن کے پیپر کے پہلے پچاس سوالات کا حل اور اہم انوانات ڈسکس کیے گئے تھے تو اس کے بعد جیسا آپ جانتے بھی ہیں کہ اردو کے لیے بہت سارے میل اور فی میل طلبہ طالبات نے اپلائی کیا ہوا ہے تو ان کی طرف سے یہ کال موصول ہوئی کہ اردو کے بارے پہلے آپ ضرور اسی طرح کا تفصیلی ایک لیکچر دیں کہ جس میں کوئسچن جو امتحانات میں آئے ہیں ان کے ساتھ ساتھ اہم مضامین کی بھی نشاندہ ہی کریں تو اس سلسلے میں آج ہم لیکچرار اردو دوہزار سترہ کا پیپر سال کرنے جا رہے ہیں اور اس کے آخر میں ان اہم مضامین کی نشاندہ ہی بھی کی جائے گی کہ جن کو اگر آپ سامنے رکھیں گے اور ان کی بھرپور تیاری کریں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ والعزیز آپ نہ صرف اس ٹیسٹ میں پیپر میں اچھے نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے بلکہ آپ انٹریو کو بھی آسانی سے کامیابی کے ساتھ ہم کنار ہوں گے تو پہلا قویسچن جو دو ہزار سترہ لیکچرر اردو میں آیا وہ یہ ہے طویلے کی بلا بندر کے سر سے کیا مراد ہے ضرب الامثال کا حابتیں آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک نصاب کا بہت ہی اہم حصہ ہوتی ہیں تو یہ پہلا سوال آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ضرب الامثال کو بغور ان کا مطالعہ کرنا ہے اور ان کی تفہیم حاصل کرنی ہے تو جو پہلا سوال طویلے کی بلا بندر کے سر سے کیا مراد ہے اس کا جو دروست آنسر ہے وہ یہ ہے کہ کوئی سور کسی کا سزا کوئی اور بگتے مصدر گناہگار کوئی اور ہوتا ہے اور سزا کسی اور کو دی جاتی ہے تو یہ ہے اس ضرب المثل یا قہاوت کا مفہوم نمبر دو سوال رسالہ فنون کس کی ادارت میں جاری ہوا احمد ندیم قاسمی کی ادارت میں رسالہ فنون جاری ہوا تھا نمبر تین سہرائے نورد کے خطوط کس کی کتاب ہے سہرائے نورد مرزا عدیب کی کتاب ہے نمبر فور دیوان کس کا شیری مجموعہ ہے دیوان ناصر قاسمی کا مشہور شیری مجموعہ ہے تو آپ نے ناصر قاسمی کے حالات زندگی ان کی شائری اور شائری کے تمام مجموعے اور ان سے ریلیٹڈ جتنی بھی معلومات ہیں آپ نے ان کو انتہائی اچھے طریقے سے کیار کرنا ہے نمبر پانچ پہ اردو کا عروض کس کی تصنیف ہے حبیب اللہ خان زفر کی یہ تصنیف ہے معزز سامین آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ نے دونوں اعتبار سے کہ اگر آپ کو یہ آئے کہ حبیب اللہ خان زفر کی تصنیف ہے تو اس کا جواب میں اگر اردو کا عروض دیا ہو تو آپ کو دونوں طرح سے آنا چاہیے حبیب اللہ خان زفر کی تصنیف ہے حطر اردو کا عروض یا اردو کا عروض تو فوری آپ کا ذہن جانا چاہیے کہ حبیب اللہ خان زفر کی تصنیف ہے نمبر چھے پہ ہے اشتہا آور کا مترادف ہے اب یہاں پہ آپ نے مترادف الفاظ والی وہ لسٹ بھی آپ نے تیار کر لینی ہے جس میں مشہور جو مترادف الفاظ ہیں ہم مانا الفاظ ہیں آپ نے ان کو تیار کرنا ہے اشتہا آور کا مطلب ہے بھوک تیز کرنے والی چیز جس سے آدمی کی بھوک تیز ہو جائے اگلا نمبر ساتھ پہ بارش کی آواز کس کا شیری مجموعہ ہے امجد اسلام امجد کا یہ شیری مجموعہ ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امجد اسلام امجد کی کا شیری مجموعہ ہے تو فوری اگر لسٹ میں بارش کی آواز آئے تو آپ فوری طور پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بارش کی آواز اگر آئے کہ کس کا شیری مجموعہ ہے تو فوری آپ کے ذہن میں امجد اسلام امجد آنا چاہیے اور امجد اسلام امجد اگر آیا ہے اور شیری مجموعہ نیچے بارش کی آواز آئے تو فوری طور پہ وہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے نمبر آٹھ پہ ہے تحسین و تردید کے مصنف کا نام بتائیے فتح محمد ملک تحسین و تردید کے مصنف ہیں سراسیمگی کا مترادف ہے آپ دیکھیں یہاں پھر پہلے اشتہاور کا مترادف آیا ہے یہاں پہ سراسیمگی کا مترادف پوچھا گیا ہے نیچے انلسٹ کیا گیا ہے تو خوف زدگی سراسیمگی کا مترادف ہے اس کے بعد آگے نمبر دس پہ تحید کا متضاد ہے تو تحید کا متضاد شرک ہے نمبر گیارہ پہ پریشر ککر کس کا لکھا ہوا ناول ہے صدیق سالک کا یہ لکھا ہوا ناول ہے پریشر ککر گلشن ہند کے مولف کون ہیں مرزا علی لطف گلشن ہند کے مولف ہیں پیسہ اخبار کے پہلے مدیر کون تھے منشی محبوب عالم پیسہ اخبار کے پہلے مدیر تھے عزیز طلبہ و طالبات سامین کرام پیسہ اخبار سے ریلیٹڈ تمام معلومات کو آپ نے انتہائی اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ پیسہ اخبار سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی سوال آپ کو امتحان میں ضرور آئے گا اور امتحان میں آپ کو پتہ ہے اس امتحان میں ایک ایک نمبر کی کیا وقت اور ویلیو ہوتی ہے تو آپ پیسہ اخبار سے ریلیٹڈ اس سے متعلق جتنی بھی معلومات ہیں آپ ان کو اذبر کر لیں نمبر چودہ پہ زرزر کے معنی ہیں اب یہاں پھر مترادف پوچھا گیا ہے کہ زرزر کے معنی کیا ہے یا زرزر کا مترادف کیا ہے تو تیز آندھی کا توفان زرزر کے معنی تیز آندھی کا توفان ہے نمبر پندرہ پہ کارِ آشیاں بندی کے کیا معنی ہیں تو کارِ آشیاں بندی کا مطلب ہے گھونسلا بنانا نمبر سولہ پہ ترجمے کا فن کس کی تصنیف ہے مرزا حامد بے کی یہ بہت ہی شاہکار تصنیف ہے جو ترجمے کے فن کے بارے میں لکھی گئی ہے بلاغت کے لیے ضروری شرط کیا ہے تو اس کا جو آنسر ہے عبارت میں باریک خیالات پیش کیے جائیں مطلب بلاغت کے لیے عبارت کے بلیگ ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ عبارت میں ان تمام بریق کو دقیق خیالات کو پیش کیا جائے جو اس عبارت کے لیے ضروری ہیں نمبر اٹھارہ پہ پت جھڑ میں خود کلامی کے مصنف کون ہیں تو ڈاکٹر رشید امجد جو ہیں وہ پت جھڑ میں خود کلامی کے مصنف ہیں نمبر انیس پہ نکلے تیری تلاش میں کون سی سنفے عدد سے تعلق رکھتا ہے تو یہ سفر نامہ ہے مستنصر حسین طارد صاحب کا تو آپ نے اس سفر نامے سے ریلیٹڈ بھی جتنی چیزیں ہیں آپ نے ان کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے آپ کو مستنصر حسین طارد صاحب کے جو سفر نامے ہیں ان سے ریلیٹڈ بھی کوئی نہ کوئی سوال ضرور آئے گا اگلا بیس نمبر کوئیسن ہے پنجاب میں سب سے پہلا اردو اخبار کون سا تھا تو پنجاب میں سب سے پہلا اردو کا اخبار کوئے نور تھا اردو تنقید کا ارتکا کے خالق کون ہیں تو اردو تنقید کا ارتکا کے خالق عبادت بریلوی صاحب اس کے خالق ہیں نمبر بائیس پہ عظیم خیال کس کا افسانوی مجموعہ ہے تو یہ کرشن چندر کا افسانوی مجموعہ ہے نمبر تیس پہ بارسرے پرخواش ہونا بارسرے پرخواش ہونا کے معنی کیا ہے مطلب یہ ہے کہ دشمن ہونا نمبر چوبیس پہ سندھ میں اردو شاعری کس کی تصنیف ہے تو سندھ میں اردو شاعری کی تصنیف نبی بخش خان بلوچ کی ہے ترقی پسند مصنفین کے پہلے اجلاس کی صدارت کس نے کی تو ترقی پسند مصنفین کے پہلے اجلاس کی صدارت پرین چند نے کی تھی تو یہ آج کا پہلا پارٹ ہے جس میں پچیس قویسچن ہم نے ڈسکس کیے ہیں اب ان پچیس قویسچنوں کو ڈسکس کرنے کے بعد جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے جس کا آپ نے تیاری کرتے ہوئے خاص کیار رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے احمد ندیم قاسمی سے ریلیٹڈ تمام چیزیں جو انتہائی اہم ہیں آپ نے ان کو اچھے طریقے سے دیار کرنا ہے اسی طرح ناصر قاسمی امجد اسلام امجد پریم چند عبادت بریلوی ضرب الامثال مترادف الفاظ یہ پانچ چھے جو ٹاپک ہیں آپ نے ان پر خصوصی توجہ دینی ہے انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں اگلی نشست میں اگلے جو سوالات ہیں ان کو بیان کیا جائے گا اور ان سوالات کی روشنی میں ہی ہم یہ تیہ کریں گے کہ کون سے انوانات کون سے مزامین کون سے مصنفین کون سے ناول نگار کون سے شعارہ کے بارے میں ہم نے زیادہ سے زیادہ معلومات جو ہے وہ اکٹھی کرنی ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آج کا یہ لیکچر نہ صرف پچیس الفاظ پر یا پچیس سوالات پر مشتمل ہے بلکہ اس سے آپ کو ایک ڈائریکشن مل جائے گی آپ کو ایک منزل کی طرف جانے کا راستہ مل جائے گا کہ آپ نے کس طرح سے لیکچرر اردو کے لیے نہ صرف تیاری کرنی ہے بلکہ اس ٹیسٹ میں زیادہ سے زیادہ نمبر کس طرح سے لینے ہیں اور زیادہ سے زیادہ نمبر لینے کے بعد ہم نے انٹریو میں کامیابی کے بعد کس طرح سے لیکچرر کی جوب حاصل کرنی ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ جو لیکچرر اردو کی تیاری کر رہے ہیں ان کے ساتھ ضرور بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ ان معلومات کو آگے شیئر کریں گے تو کوئی آپ کی پوسٹ لے جائے گا بلکہ زیادہ سے زیادہ دوسروں کی بھلائی کرنے میں ہی آپ کی بھلائی ہوتی ہے تو آپ اگر دوسروں کی بھلائی کا سوچیں گے دوسروں کی خیرخواہی کا سوچیں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی خیرخواہی کرے گا اور اس خیرخواہی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو آپ کی منظر لیکچرر اردو کی پوسٹ پر تائیناتی کی صورت میں ضرور مل جائے گی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ